اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیا حال سب کا امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حضر ہو چکا ہوں اپنا اپیسوڈ لے کر تیرہیں اپیسوڈ لے کر سربیا ٹو کروشیا کروشیا ٹو اٹالیا تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سلوینیا انٹر ہو چکے تھے کروشیا کا جنگل کراز کر کے ہم سلوینیا پہنچے اور سلوینیا جب ہم پہنچے ہیں تو آہ ادھری تو تھوڑا ہی چل رہے تھے کریں بڑھ کہہ لے دو گھنڈے چل رہے ہیں جنگل کے اندر ہی اور ادھر ہم آہ جنگل کرنے کا کہ یہاں پہ سو جاتے ہیں آہ اور صبح ہم یہاں سے اٹھے گے اور ادھر سے ہم جائیں گے صبح اٹالیا اور کل شام تک مطلب آج رات ریسٹ کرنا ہے ادھر سونا ہے صبح چلنا شروع ہونے ہیں صبح تقریبا چار پانچ بجے میں آپ کو اٹھا دوں گا اور آپ یہاں سے چلنا ہے اور شام تک ہم اٹلی پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ ایک چیز تھی کہ سلوینیا جو ہے نا آہ سلوینیا پولیس کو پتا چلتے تو وہ ایسے بکرتے ہیں حسان کو جنگل میں وہ گوڑوں پہ آ جاتے ہیں صحیح ہے تو یہ بھی ڈر تھا اور میرے خیال میرے ذہن میں یہ تھا بھی یار اگر ہم رات ریسٹ نہ کریں ہم چلتے رہے صبح تک ہم اٹلی پہنچ جائے لیکن سب لڑکے یہ کہہ رہے تھے کہ یار تھکے ہوئے ہیں دو دن سے ہم سوئے نہیں ہیں تو یہاں پہ سوچیں لیکن کچھ لڑکے تھے ان میں میں بھی شامل تھا کہ ریسٹ نہ کی جائے ہمیں چلائے جائے اور ہم صبح تک اٹلی پہنچیں میرا پاس یہ تھا کہ جلدی سے جلدی کسی طریقے میں اٹلی پہنچوں بس بس ایک تفہہ اٹلی انٹر ہو جائے اس کے باہر ٹینشن ختم اب کیا ہوگا کہ وہاں پہ ہم نے ریسٹ کی ہے میں نے ہم سوئے تھے تھے تھوڑا سا آگے جو پہلا گروپ سب سے پہلا گروپ نگلا تھا جنگل سے اور وہ آگے سویا ہوا تھا ان کو ہماری آواز آ رہی تھی کہ ہم آگے ہمیں نہیں پتا تھا انہوں نے صبح میں بتایا اب صبح ہم اٹھے ہیں اور تھوڑا سا چلے ہیں نیچے پہاڑی تھی ایسے اترے ہیں نیچے پانی ملا ہمارے پاس پانی بھی اتم ہو گئے تھا چشمہ سوڑا سا تھا تھا چھوٹا چھوٹا سا لگے وہاں پہ پانی بتانے کے کو سานے دیرگا پڑھا ہوا تھا سام پانی تھاز ہے تو تھی پہاڑی بڑی مشکل وہ اوپر چڑھ کے اوپر جب ہم چڑھ کے اوپر بیٹھے ہیں تو سامنے وہ جناب گروپ بیٹھا ہوا تھا جو سب سے پہلے گروپ نکلا تھا اب دنکرس کے جاہاں پاس جاہاں بیٹھ گئے ہم سب ادھر بیٹھ گئے ہیں تقریبہ چالیس لڑکے وہ تھے اور کہہ لے کہ کوئی پینتیس سنتیس ہم لڑکے تھے مطلب یہ کوئی کہہ لے کہ تو ٹوٹر کو ستر لڑکے ہو گئے تھے ملا کے دونوں گروپ کے سب تک لڑکے ہو گئے تھے اور وہاں پہ ہم تکریبہ بڑے آدھا کے ڈام ریسٹ کی ہے جب جب میرے ساتھ لڑکے تھے میں سے آرکوٹ کے آہ ہافیستہ ایک لڑکا اور تین چار لڑکے اور تھے آہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور وہ اس گروپ میں تھے اب ہم سب کٹھے ہو گئے میں سے آرکوٹ کا تھا تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کدھر تھے اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہی سوہے ہو گئے تھے جی طرح آپ سوہے ہیں جب آپ رات کو آیا ہمیں پتا تھا لیکن ہم نے پھر شور نہیں کیا آپ شور کر رہے تھے کہ آپ آئے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ پیچھے ہالا گروپ آ گیا لیکن ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ وہاں پہ تھی ہم کہہ رہے تھے شاید ہو سکتا کہ اور گروپ بھی ہو اب وہاں پہ ہم لیٹ گئے تھوڑی دیرے لیٹے انہوں نے لوکیشن منائی ڈینکروں نے بیٹھ کے مبائل پہ لوکیشن منائی انہوں نے کہا اٹھو اب تھوڑا سٹلنے کے بعد کچھا پایا تھا کچھے پائے پہ چلتے گئے ہیں ٹھیک ہے اتنی مطلب اتنے زیادہ لوگ ستر لوگ تھوڑے نہیں ہوتے ہیں جناب ایسے جا رہے ہیں تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا یار اتنے زیادہ آہ لڑکے ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ ایک کے گروپیں کر کے نکال لیں کیونکہ اگر رستے میں کوئی پولیس وغیرہ پکڑ لیتی ہے تو وہ اتنے لڑکے دے کے ڈیبورڈ کر سکتی ہے واپس ہمیں سربیا یا بوسنیا تو یہ مجھے ڈر تھا اور دوسرا اب وہ آمد اچھے پہے پہ جا رہے ہیں اس کے بعد آگے ایک روڈ تھا وہ روڈ کراس کرنا تھا رنکر آگے گیا اس نے دیکھا کوئی روڈ پہ نہیں ہے اس نے جناب پانچ پانچ لڑکے کر کے میں کراس کروایا کراس کر آگے ایک آہ کھائی تھی اس کے اندر سیدھا نیچے اب وہاں ایک آہ ساتھی ایک روڈ تھا وہاں پہ ٹریکٹر تھا ٹریکٹر چل رہا تھا آواز آ رہی تھی ٹریکٹر چلتے گی وہاں پہ سب خموش چھپ کر کی دیچھے بیٹھ گئے اب تھوڑا سا ٹریکٹر جب ہمیں پتہ چلے گئے تھوڑا سا دور جلا گیا ہے اس کے بعد اس نے پیر ہمیں دوڑ لگوا ہے یہ بس پہ پہ کچھے پہ 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 ہمیں چلتے گئے ہیں پہاڑی ہے اس کے بعد چلتے پہاڑیوں میں سے جلتے چلتے پھر ایک روڈ آیا وہ رود بعد کی ہے ب somos کے بعد پھر جنگل میں چلے گئے اب جو ہمارا سفر تھا سلفینیا کا سفر تھا سفر تھا سرفر تھا وہ سارا جنگل میں تھا وہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ آپ کو بتائی کہ آہ میں بلکل یہ جو یہ جو پہ ہاڑ ہے یہ آج کے مارے پارے اس کے اندر ویڈیو ہماری نہیں کیونکہ آہ میں جنگل میں تھا اور سلفینیا کے اندر تھا اور وہاں پہ میں مبائل میرا میں بیگ میں تھا بس وہاں پہ یہی ڈر تھا یا پکڑے نہ جائیں بس جلدی سے یہاں سے نکلے تو ویڈیو وہاں پہ بلانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا صحیح کیونکہ میری بس یہ یہاں سے نکلے بس کسی طریقے اچھا وہاں سے اب نکلتے گئے نکلتے گئے جناب چلتے گئے مطلب صبح ہم سٹارٹ ہوئے ہیں اور جناب ہمیں وہاں پہ تقریبا کہہ لے کے جنگل میں چلتے چلتے شام ہو گئی ہے اب جو لوگ اس رستے سے آیا ان کو پتا ہوگا کہ سلوینیا جو ہے نا سلوینیا سلوینیا کا اے ون روڈ ہے اے ون سب سے بڑا روڈ ہے وہ کراس کر کے پھر آپ کو تقریبا دو دن گھنٹے چلنا پڑتا ہے اور پھر آپ ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں اے ون روڈ سے پہلے ایک روڈ آتا ہے وہ روڈ نے کراس کرنا ہے اب جنگل میں سے سب کو پیچھے بٹھا دیا ہے پانچ پانچ لڑکے اس نے کر کے روڈ کراس کرو آیا اور تقریبا ہم آتے سے لڑکے آکے چلے گئے ہیں اور جب میں نکلا تھا اور میرے ساتھ ڈینکر بھی تھا نہیں سوڑی ڈینکر آگے تھا ایک پیچھے تھا ایک پیچھے سے بیج رہا تھا ایک آگے سے ریشیر کر رہا تھا جب پانچ لڑکے ہم باگ کے آئے ہیں تو ساتھ ہی ایک گاڑی اب گاڑی میں کیا ہوگا ہے کہ گاڑی میں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھا جیتر ہم کراس کر گئے ہیں انہوں نے شاید ہمیں دیکھا نہیں ہے ہم روڈ کراس کر کے ساتھ جنگل میں انٹر ہوئے ہیں اور ساتھ ہی وہ گاڑی پیچھے سائی ہے اس نے ہمارے پیلکل سامنے گاڑی کر رہی تھی جنگل تھا ہم ان کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ لڑکے اٹھ گا اترے ہو جناب وہاں پہ کچھ باتیں کرنا شروع ہوگے ڈیکر کہتا ہے کہ یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے یہاں سے نکلتے ہیں اب وہاں پہ ایک جنگلہ سا لگا ہوگا تھا تقریبا کہہ لیں اس کی ہائٹ میکسیمم دس پوٹ سے زیادہ ہوگی دس پوٹ یارہ فٹ اتنی اس کی ہائٹ تھی وہ جنگلہ تھا اب وہ کراس کرنا تھا اس کو مطلب ہے ایسے پکڑ کے اوپر چڑھ کے پھر دوسری طرف چھلانگ لگا کے اور پھر وہاں سے باغنا تھا مدانی آگے راستہ تھا اور نیچے ایسے ڈلان تھی بھاڑی سی تھی اور وہاں پہ بارش ہوئی تھی اور ساری وہ کہہ رہے ہیں کہ فسلن ہوئی تھی اور وہاں سے بس تیز تیز باغنا تھا اور سامنے جنگل تھا وہاں پہ جنگل میں جانا تھا اب ہمارے پاس بیگ تھے کچھ لوگ بیگ بیگ اندھوں نے پہنے ہوئی تھے وہ اوپر چڑھے اسے چڑھانا چاہنا میں نے کہا کہ یہ میں اٹھا گا اس طرح پہلے پہلے اپنا اور جناب دستی میں اوپر چڑھ کے دوسری طرح میں نے چھلانگ لگائی ہے اور بس انہیں باغنا شروع کچھ رہا ہے اتنی تیز باغنا ہوں میں وہاں سے ایک دو دفعہ میں سلپ بھی ہوئے کہ میں نے نہیں دیکھا موڑکے جناب بیسے کچھ جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے بعد ایسے جناب پہ پھسل رہے ہیں وہاں پہ پتھر بھی تھے آہ آہ مٹی تھی ہوئے ایسے وہ گیلا رسطہ تسا رہا ہے سب پھسل رہے ہیں نیچے کو جب آہ جاتے جا رہا ہے اور جناب آگے ایک جنگل تھا جنگل سے پہلے ہم ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے ڈینکر بیچ سے ہے اس نے گالیاں نے کالنا شروع ہو یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو اس اس میں جاؤ جنگل میں جاؤ ادھر کس نے کہا ہے بیٹھے ہو ہم جناب جنگل وہاں پہ ایک پھر ایک چھوٹی سی وہ آہ جنگلی لگی ہوئی تھی وہ جنگل تھا آگے مطلب کہہ لیں کہ وہ تین چار فٹ کے وہ آہ جنگلی سی مطلب لوہے کی جنگلی نے جس میں مطلب با کہہ لیں اس کے آہ مطلب چاروں طرف وہ جنگلہ سے لگایا ہوتا ہے وہ چیز تھی اب وہاں سے پہلے ہی کسی نے نا اس کو کاٹ کے تو رستہ بنایا ہوا ہے مطلب ہم دیکھ سکتے تھے کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں اب ہم نے اس کے بیس میں سے نہیں گزرے ہم اس کو جناب چھانے لگا گیا اس کو اپر سے اس کو بھی اپنے کراس کیا اب آگے گیا ہم جنگل میں جنگل ہمارا پیچھے والا گروپ تھا جس میں پچھلا دنکر تھا اور اس کے ساتھ لڑکے تھے اور ایک جو ہمارے ساتھ دنکر تھا جو بڑا گالی انکالتا تھا وہ بھی سیار کوڑکا تھا اور وہ ہمارے ساتھ تھا جب آگے ہم جاں بیٹھے ہیں جنگل میں اس نے کہا ہے میرا موبائل اس نے جناب موبائل جس بند لڑکے کو پکڑایا تھا وہ وہی پچھلے گروپ میں تھا اور دنکر جو تھا وہ بھی پچھلے گروپ میں تھا اب ان کے پاس موبائل نہیں تھا یہ ہمیں لوکیشن پہ لے گی جا رہا تھا اور اس کے پاس موبائل نہیں تھا اب کہہ رہا تھا وہ پیچھے رہ گئی ہیں رستے میں گاڑی کھڑی ہے پتہ نہیں انہوں نے کب کراس کرنا ہے اب ہم تو پس گئے ہم ہمارے پاس موبائل بھی نہیں ہے چائے میں نے ناشتہ کیا چائے میں نے کہا گرم ہے جمعہ میں نے بڑھنے جانا میں جنے آپ کے طرف میں ویڈیو میں ریکارڈ کر لو جمعہ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور میں چاہے پھیلوں گا تو ہم وہاں پر بیٹ گئی ہیں ایک لڑکا تھا اس نے کہا میرے پاس موبائل ہے اس کے پاس سیم تھی جو جنان سے سیم ملتی ہے نا جنان سے ہاں جنان سے جو سیم ملتی ہے تازہ گی تازہ گی انٹرنیشن سیم تھی اس کے پاس اس کے پاس نیٹ پیکج بھی تھا اور اس نے کہا میرے پاس موبائل ہے اس کا اس نے موبائل لکیشن بنائی لکیشن جب بنائی تو پیچھے سے جناب آواز آوازیں آنا شروع ہو گئے ہم چھپ کر کے بیٹھ کے کے لیے کوئی پولیس نہ آگئی ہو کسی نے بتا دیا نہ ہو تو جب آپ نے دورا سا اٹھ کے لڑکے نے دیکھا تو جناب پیچھے سے وہ لڑکے آگے سب لڑکے وہاں پہ آگے آکٹھے ہو گئے اور رستے میں اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی سب بھی چکے تھے اور تھنڈ بھی لگ رہی تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہنے کو میرے پاس ناکش آپر تھا لڑکوں کے آشا پر تھے جو اوپر لے کے وہ بیٹھ جاتے تھے فارش سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی شاپر نہیں تھا میرے پاس ایک اپر تھا اور میں اس کو اپر کو میں نے اوپر پہنا اور فل ب کیو چکا تھا اور وہ کافی وزنی ہو چکا تھا اور نیچے میں نے ایک شرڈ پہنے ہی تھی اور پ Whoops پہنے ہی تھی پانی بیا وہ گندہ بندہ پینا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈینکی کے جو حالات رہتے ہیں ہر وقت بندے کو ڈھر رہتا ہے کیونکہ چور جو ہوتے ہیں چور ہی ہوتے ہیں ہم کے کسی کے ملک میں لگا جا رہی ہوتے ہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو چور کے بندے کو میشہ ڈھاری رہتا ہے پھر اور بڑا مشکل آتا ہے اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم وہاں سے نکل آئے ہیں بڑا مشکل آتا ہے وہ اچھا جب بچی سے رڑکا آیا ہے اس سے اس نے موبائل لیا ساری لوکیشن میں آئی ہے تو اس نے لوکیشن میں میں اس کے پاس ہی کر رہا تھا جب لوکیشن میں آ رہا تھا میں پہ دیکھا اس نے کہا یہ ایون روڈ آگے جہاں سے تقریباً دو تین گھنٹے میں چلنا ہے ایون روڈ آجانا ہے وہ کراس کر کے پھر ایک پہاڑی ہے وہ پہاڑی چڑھ کے نیچے اترنا ہے اور آگے جناب ہم نے اٹلی میں داخل ہو جانا ہے تو آگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کو جناب ہم دو تین گھنٹے میں لے جائیں گے اب وہ میں پچھلی رات کہہ رہا تھا صبح آپ کو چار بجے تک ہم اٹلی بچا دیں گے صبح میں کہہ رہا تھا ہم آپ کو چار پانچ بجے تک اٹلی بچا دیں گے اب شام کس چھ بچ گئے تھے اور ابھی بھی کہہ رہا تھا تین گھنٹے تک ہم کو اٹلی بچا دیں گے اوہو اتنا سفر یار اتنا پیدل چلے چلے یہ دو دن کیا پیدل چلے رہے تھے یہ ہم نے کنٹینر ہی رہم کی اتنے پیسے بھی دیں ہیں اور پھر بھی ہم دو دن سے چلے رہے تھے اور ہم آئے ساتھ جو کمٹمٹ ہوئی تھے ان کی ان کی یہ کہ پانچ کلومیٹر یہاں سے چلنا ہے اس کے بعد کنٹینر میں آپ کمٹائیں گے اردس سے آپ کو پندرہ کلومیٹر چلنا پڑے گا پھر آپ اٹلی میں شامل ہو جائیں گے شامل کہہ رہا ہوں داخل ہو جائیں گے اچھا وہاں سے کنٹینر سے اترنے کے بعد بھی کوشش ہم نے کتنا جنگل کراس کیا اس کے بعد سارا سلوینیا کا جنگل کراس کر کے پھر ہم نے اٹلی میں پینڈر ہونا تھا اب ہم چلتے گئے ہیں جنگل میں سے جنگل میں سے جا رہے ہیں جناب ایسے کبھی کچھ کبھی پاڑی ہیں چاڑ رہے ہیں اتر رہے ہیں بارش گویا سے پھر پڑے گندے بڑا مشکل وقت لیکن ہمت نہیں آرہی بس چلتے رہے ہیں جناب جلتے 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 اے وان روڈ کے پاس پہنچے ہیں اے وان روڈ کے ہمارے ہمیں بوازیاں آرہی تھی گاڑیاں وہاں سے گزر رہے ہیں لیکن یہ اے وان روڈ کی طرف لے کرنے جا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں لگ رہے تھے کہ جانا کیسے ہی ہے ہمیں کرچے بھیگے اوپر ہی وہ گھماتا جا رہا تھا دنکر جو تھا اب ہم ایک جوا بیٹھ گئے ہیں اچھا بھائیا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی پہاڑی سے جنگل زالہ اس نے کہا ادھر بیٹھ گئے ادھر کو پولیس ہے ہم اتر پر چھپ کر کے چھوٹی سی جوا پر ہم ستر لڑکے پینٹ سر ستر لڑکے ہم یہاں پر چھوپ کر کے بس بیٹھ گئے وہاں پہ ہمیں گھنٹا ڈینڈ بیٹھے رہے ہیں ڈینکر میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد ڈینکر نے رستہ بنایا اس نے کہا ادھر کو نیچے اتر دیں وہاں پہ کانے تھے کانے اب سمجھتے ہیں پاکسر میں جو کانے ہوتے ہیں چھپڑے میں اندر وہ کانے تھے اب وہ کانوں کے اندر اس نے رستہ بنایا اس نے سارے وہ توڑے ہیں بڑے مضبوط تھے وہ اس نے سارے توڑ کے اس نے جناب اس کے اوپر سے رستہ بنایا اس کے بیٹھ سے ہم گزریں وہ بھی کبھی مشکل تھا وہاں سے گزرنا اب وہاں سے گزر کے اور آگے جناب پھر جنگل جنگل کے اندر ہم انٹر ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایسے لائن بنایا سارے بیٹھ گئے ہیں اب ہم بیٹھ گئے ہیں اور سامنے جو تھا وہ ٹرین کی جو پٹری ہوتی ہے وہاں سے ہم نے ٹرین گزر دی دو دفعہ ہم تقریبا گھنٹا بیٹھے رہے ہیں ہم تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو جناب بارش شروع ہو گئی اور اس کے بعد بتانے اس نے کیا دیکھا اس نے کہا پھر پیچھے چٹے تھوڑا سا پیچھے جا پھر ہم ادھر بیٹھ گئے ہیں دس منٹ بٹھانے کے بعد اس نے پھر ہمیں اٹھایا اور جنگل میں سے ہوتے ہوتے آگے جناب ٹرین کی پٹری ہے اب ٹرین کی پٹری کے اوپر ہم چڑھ کے سب اس طرح کو باگی ہیں مطلب رائیڈ سائیڈ کی طرف آگے رائیڈ سائیڈ کی طرف باگ کے اس ساتھ جو تھا وہ پانی تھا چشمہ کہہ لیں مطلب کافی اس کی چڑھائی تھی اور پانی بلکل یہ گھڑنوں تک پانی تھا ہمارے اور گھڑنوں سے اوپر پانی نہیں تھا وہ کافی مطلب بندہ اس کے اندر چلتا ہے تو وہ جناب نظر نہیں ہاتھا تھا اب اس طرح باگ ہے اس طرح بھی باگ ہے انگوروں کا تھا اور اس میں کھرمانی ہے پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں لگی ہوئی تھی اور اس کا باگ تھا اب نالے کے اندر ہم سب رکھ گئے ہیں اور ایک جگہ کٹھے ہو گئے ہیں اور نالے میں سے اس نکار بھی اس نالے میں سے جانا ہے اوپر ایون روڈ ہے اور نیچے سے نالا جاتا ہے اوہ نالے میں سے ہم نے گزر کے ہم نے جناب آگے پاڑی ہے اس کے اوپر جڑ جانا ہے اب وہ ہمیں گلت لے کے جا رہا تھا جب ہم نالے کے اندر گئے ہیں تو جناب اوپر سے ایک بائیک والا بندہ جا رہا تھا اس نے بائیک روکی ہے اور اس نے روک کے تو جناب ہمیں ایسے نیچے دیکھ اس نے کہا ہے where are you going where are you from where are you going وہاں پہ بس اوش گھوم گئے تھے جب اس نے کہا ہے تو مطلب کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی انگلیس میں بات کی کہ ہمیں جانے دیں اس نے کہا کہ آپ کو پولیس دونڈ رہی ہے اس نے یہ کہا کہ آپ کو پولیس دونڈ رہی ہے وہ ہوا گیا تھا کہ جب ہم پیچھلی رات مائسہ جو بنگالی تھا انڈین تھا جس کو ہم پیچھے چھوڑ کے آگے تھے وہ چل نہیں تھا اس کو ہم جب پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں تو جناب اس نے ہمیں بتا دیا کہ مائسہ اس نے پولیس کو بتایا کہ مائسہ لڑکے بھی ہیں جو تیس چاریس لڑکے اور ہیں وہ جناب آگے چلے گئے ہیں میں آج در رہا گیا ہوں اور اس کو وہ لے گئے تھے کیمپ میں ٹھیک ہے سلوینیو والا نے انہیں سٹیر دیئے دیا تھا ان لڑکوں کو اب پولیس ہمیں ڈونڈ رہی تھی اب اس بندے نے کہا ہم اس کی باد ہم نے سنی ہم واپس باگ گئے ہیں اور میں نے کیا کیا کہ نالے کی لوگ اس طرح کو باگ گئے ہیں اس طرح سے نالے کی اوپر نا دو تین چھوٹے چھوٹی سیڈیے بنیئے تھے اوپر در کے میں باگ میں چلا گئے ہوں میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے دو واپس نہیں جانا یہ سب پکڑے جاتے ہیں وہ پکڑے جائیں یہ سامنے ایونڈ روڈ ہے میں نے کراس کر رہے میں نے اٹلی باگ جانا میرے پاس لوگیشن نہیں تھی نیٹ نہیں تھا لیکن میں نے کہا میں نے اٹلی میں باگ جانا کچھ بھی ہو جائے اب وہاں سے ہم واپس آئے ہیں اب نے انکر کہتا یہاں پر رکھنے کا فائدہ نہیں ہے انہوں نے سب کو کٹا کر لیا وہی پانی کراس کیا وہی پٹری کراس کیا پھر جنگل میں اب جنگل میں وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا پہلے رکھے ہوں دو منٹ اس نے کہا یہاں پر رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اس نے پولیس کو کارل کر دیا پولیس نے ایسے آجانا اس نے ہمیں پکڑ لیا اب یہاں سے نکلیں اب یہ آگے پھر پانی تھا پانی تقریباً کافی مطلب یہاں تک بانی تھا کمرت کیا وہ پانی ہم نے کراس کیا ہے آگے ایونڈ روڈ تھا ایونڈ روڈ سے پہلے پھر ایک نالہ تھا وہ نالہ ہم نے چھرانگ لگا کے پھر ایونڈ روڈ کے اوپر مطلب اس کو اوپر چڑنا تھا ہونالہ کافی گرائی تھی جب تک وہ آگے کوئی بندہ آتنا پکڑے تب تک وہ کراس نہیں کھڑ سکتا تھا اب سب سے پہلے دنکر نے دوڑ لگا کے اس طرح چھرانگ لگائی ہے اس نے جا کے ایونڈ روڈ کے ساتھ اسے نیچے ہو کے بیٹھ گیا ایونڈ روڈ کے جو روڈ ہوتا ہے اس کے پاس وہ لگی ہوتی ہے میں آپ کو دصویریں بھی شیئر کروں گا اگر مجھے ملی تو نیٹ سے تو ایونڈ روڈ جو روڈ ہے اس کے ساتھ وہ لگی ہوتی ہے مطلب وہ جو پٹریزی مطلب ایک سائیڈ پہ دیوار سے بنی بنا ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسے نیچے بڑھ کر کے بیٹھ گیا اس کے بعد اس نے ایک انڈین لڈگا اس کا آت پکڑ اس طرف کہنچا وہ انڈین لڈگے کے بعد میرے ساتھ تھو تھوڑی ہیلو آئی تھی سیکھتا وہ اس نے جناب میراد پکڑا مجھے ایسے کہنچا جب اس نے کہنچا تو جناب ایک لڈکا سب سے آگے اس نے روڈ کراس کا نئی کوشش کی ہے اس کو دنکنہ آوازیں بھی دیں ہیں لیکن وہ رکا نہیں ہے اس نے روڈ کراس کی ہے اور جناب ادھر سے گاڑی آگئی ہے گاڑی آئی ہے گاڑی نے دیکھ لیا ہے گاڑی نے اندر ہی بریک لگا دیا اس نے کہا ہے گزریں اب مین روڈ ہے اے ون روڈ ہے سروینیا کا اے ون روڈ وہ سیدھا روڈ اٹالیا کے ادھر جاتا ہے اور وہ روڈ ہم کراس کر رہے ہیں اور جناب اوپر سے مین روڈ سے کراس کر رہے ہیں وہاں پہ ڈبل روڈ تھا وہ میں آپ کو کہہ لوں بتاؤں کہ ڈبل روڈ تھا کفی بڑا روڈ اب وہ روڈ کراس کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی گاڑی جو آئی ہیں وہ بھی رکھ گئی ہیں ادھر سے بھی آئی ہیں اور رکھ گئی ہیں ہم جناب بیچ میں سے ٹیز و ٹیز باغ رہے ہیں سب بس باغی جا رہے ہیں اوپر باغ کے آگے ایسے بلکل ایسے پاڑی تھی اور اس کے اوپر جب ہم پچڑنا شروع ہیں پاڑی کے اوپر وہاں پہ دو میٹ دوڑنے کے بعد پاڑی کے اوپر چڑھنے کے بعد سب کی بس ہوگی مطلب وہاں پہ کوئی ایسے لیٹ گیا کوئی ایسے لیٹ گیا مطلب پاڑی کے اوپر باغنا اس کے اوپر چڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور پچھلے کتنے دنوں سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا او جناب میں وہاں پہ میری سانس پھول گئی ہے میں نے وہاں پہ مجھے یاد ہے میں نے دو منٹ وہاں پہ ریسٹ گیا پورے میں وہاں پہ اکتم بیٹھ گیا میں نے اپنی سانس کو بھالنے دیا اس کے بعد میں نے بیر سے پانی نکال لیا میں نے پانی نکال لیا میں نے پانی نکال لیا کہ میں شون شوٹر اوپر رو جب اوپر چڑھے ہیں اوپر کچھا پایا تھا کچھا پایا اوپر ہم جا کر بیٹھ گیا وہاں پہ ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ وہ بوسنیا سے آئے تھا دو لڑکے تھے اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر وہ ڈائی سال بوسنیا کے کیمپ میں رہا ہے وہ لڑکا دو لڑکے تھے وہ اپس میں دو ستی تھے لیکن وہ ڈائی سال بوسنیا کیمپ میں رہ گیا ہیں لوگوں کو بوسنیا میں دو دو ڈائی دائی تین دن سال ہو گئے ہیں بچارے گیم لگاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں پھر وہ اٹھا بھی بوسنیا پہنگتے ہیں اگر نیکسٹ گیم لگانے کے لیے ان کو دس پندہ دن چاہیے ہوتے ہیں دس پندہ دن ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ خوشبے آپ یارہ دن پیدل چلتے گئے ہیں باروے دن آپ پکڑے گئے ہیں انہوں نے پھر آپ کو بوسنیا پہنگ دینا ہے اور پھر وہاں سے آپ نے چلنا گیم نیکسٹ گیم آپ نے کرنی ہے تقریباً آپ کو پانچ سات دن دس دن ریسٹ چاہیے آپ کے رو پیروں کے زخم ہیں جو چھالے پڑے ہوتے ہیں پاؤں کے اندر وہ اسٹریگ ہو جائیں گے اس کے بعد اپنی نرجییں بھال کریں گے کھا پی کر پھر اس کے بعد آپ گیم کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر آپ گیم نکلتے ہیں خوشبے آپ آٹھ دن چلے ہیں چار دن چلے ہیں بارہ دن چلے ہیں چودہ دن چلے ہیں اٹلی کے پاس پہنچ گئے ہیں سلوینیا منٹر ہیں آپ پکڑے گئے ہیں پھر وہ آپ کو پہنچ گئے ہیں واپس اب وہ لڑکا کہہ رہا تھا میں نے تقریبا ستارہ اٹھارہ دن کین گئے تھی دائی سال میں اور پیسے ہر دفعہ لگتے ہیں پیچھے سے سو یورو مگوانا وہ جناب ہم نے بیوز لینا ہے دوبارہ شوز لینے سمال لینا کھانے گیم پہ نکلنا پکڑے جانا انہوں نے پھر ہمیں ننگے واپس بیجنا اور پھر ہم نے جناب آگے سب کچھ لینا پھر نکلنا گئے پہ تو یہ بڑا مشکل ہوتے ہیں اس لیے میں پیسے لگا کر سربیہ سگیم کر لی کنٹینر گئی اب وہ لڑکا میں کہتا ہے ادھر بیٹھ جی دنکر نے کہا رہا اس کے دنکر میں سب کو لے کیا ہوں گا اب اس کی مانکہ ہم سب ادھر بیٹھ گئے ہیں اور جناب پیچھے سے دنکر آیا اس نے کہا چلو اب چلنا شروع ہو گئے ہیں اوپر ہم چڑھے ہیں پاڑی کے اوپر چڑھ کے اور جناب اس نے کہا ہے کہ location اب میرا میرا فول مائنڈ تھا قسم سے میرا فول مائنڈ تھا ان کو میں سب کو چھوڑ لیکن جنگل تھا آگے جنگل میں ہندھیرہ ہندھیرہ ہو چکا تھا اور ڈر بھی لگتا میں یہ کہا رہا تھا کہ میرا ساتھ کوئی آج میں نے دو روڑ کو بولا گیا کہ یہاں سے باگ جاتے ہیں وہ دنگ آگیا وہ location پہ لے کی جائے گا اب location پہ location اس نے آنگ کی ہے دو منٹ ہم چلے ہیں اور ایک سائیڈ پہ گھر تھا اس کی بار پارک تھی اور پارک میں بچے گیا رہے تھے وہاں پہ چھوٹا سا بچے تھا اس کے چھوٹا کتہ لڑکا ہے اس نے کتے کو پکڑ کے لے گئے ہیں انہوں نے ہمیں دیکھ لے تھا اس نے نہیں دیکھا اس نے پولیس دو منٹ میں اب وہاں پہ گیا ہو ہے کہ میں تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکا تھا عربی لڑکا تھا اس کو اردو نیتی آتی اور وہ بھاگا لڑکے وہاں سے بھاگے اور جناب میں باگتے باگتے رہ گیا پھر کتہ وہاں پہ آگیا جس کا اتنا بڑا مو اور وہ پکڑے گے اور پھر ہم پولیس کی گاڑیاں دس گاڑیاں اور کتے مطلب ایسے انہوں نے پکڑا جسے ہم پتہ نہیں دیشت گرد کیا چیز ہے اوپر مالے اوپر ایلی گھنٹا گھومتا رہا ہے بلکل نزدیک ڈیر گھنٹا وہ ایلی گھومتا رہا ہے پولیس کی گاڑیاں دس پندرہ تقریبا کوئی بیس 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 پولیس والے سب کچھ دیکھ جناب ہم تو ڈاؤن 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 اور کیسے انہوں نے پکڑا اور پھر کیا ہوگا ہم نیکس ویڈیو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوگئی ہے بڑے سے لوگ سارے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں یار اندین بھائی 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 کچھ گوسا بھائی کرتے ہیں ویڈیو میں اپنی مرسی اپلوڈ کر ہوا کیونکہ جب میرا موڈ ہوتا ہے جب میں اس مطلب سیچویشن میں ہوتا ہوں میں دل سیل کر رہا تو میرے آنکھوں کے بلکل سامنے وہ ہی چھل رہے ہوتا میں آپ کو ایک پاہ بتاؤ ہوں یہ جتنی ویڈیو آج رکھتے ہیں ادھر 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 میں ایک لفظ آپ کو سچ بتایا جب میں آپ بتا رہا ہوتا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے وہ سیم فلم چذری ہوتی ہے جو میں گزر گزر ہوں تو یہ سب کچھ میں آنے والی نیکس ویڈیو میں آپ کو پتاؤ ہوں کہ آگے